موسیقی دراصل اس کی خاصیت یہی ہے کہ یہ ایک ساتھ تین لوگوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے موت کے سوداگر کو آپ نے بہت دیکھے مگر ہم سزائے موت میں بھی اپنی نفاست دکھاتے ہیں ورنہ مزاکہ انکاموں میں موسیقی ارے کیا ہوا تم تینوں کے چہروں کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ موت سے پہلے ہی کسی نے تمہارے چہروں پر موت کی عبارت لکھ دیو کمہ یار کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی کھیل کا مزہ خراب کرو گے کیا کیا ابھی ابھی تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کیا کھا تھا تم نے ہاں بیرم خان تم شیر نہیں لومڑی ہو لومڑی ایسا کہا تھا کیا ہوا ہندہ دیکھتے ہی گگگی بن گئی لٹکاؤ ان تینوں کو جگتے جگتے نہیں نہیں یہ تو ہمارے میتر کو مہا ٹائلے گا ہمیں آکے بڑھ کر روپنا ہوگا اسے رک جا ابھی بھی وقت ہے سوچنا بنا برطا کہو اسے کہ اگر وہ ایک سچا دوست ہے تو اپنی جان کی پروہ کیے بغیر یہاں آئے اور بچائے تم لوگوں کو ہمارے چونس بکارو اس کو ہواس کو بلاؤ کچھ بھی بولنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا ہو ہم سب کا جیون اوہر پرطاپ کے جیون کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہم سب چاہے جتنے بھی مر جائیں اوہر پرطاپ جیویت رہنا چاہیے بھرام خان بھرام خان گوہر پرطاپ کو چھوڑ چھوڑ ایک بار تم مجھ سے نپک لے آج ابھی اسی وقت پتہ چل جائے گا تجھے کہ اس دھرتی کے مٹی میں اور پانی میں کتنی شکتی ہے اے چپ چپ اندار کہیں گا نیا نیا وطن پرستی کا جنون بڑا اُبال مار رہا ہے تیرے خون ابھی پتہ چل جائے گا بھرام خان بھرام خان نہیں اس سے پہلے کہ ہمارے مدروں کے پرانپ پر اور سنکٹہ ہے ہمیں پیرا اکھان کو روکنا ہوگا جی باہوڑا ہوگیا ہمارے جیون میں یہ پراثم موسر ہے جہاں پہ ہمیں ایک ایسی سینہ کا نترک کر رہے ہیں جو یود لڑ بھی رہی ہے اور ویجائی بھاہوڑی ہو رہی ہے جی باہوڑا ہو رہا ماریے ایک ایک سینہ کو مار دیجئے دونے ہمارے اور ہمارے سگنز والی رانی کے بیچ آنے کا سہل سنیا تو ساس کیا ہے ایک بھی سینک جیویت نہ بچنے پائے ماریے سب کو شیگر آو سباییو شیگر ماریے سپاکے بیچ سے ہٹیے ہمیں آگی جانے دیجئے کہاں جا رہے ہے آتما سمارپن کرنے بھول گئے سینا میں سمیلیت ہوتے ہوئے لیشا بھلی ام میواری سینک ایک سچے یودھا کی بھاتی ہم آتما سممان تت نشتھا نیای اور صحیح اور غلط کی پہچان کو سدیو مہتو دیں گے رانی ما یا ہو کچھ لیں ہمارا آتنا سمر پڑھ میوار کیلئے نہیں ہوگا یہ سچ ہے یہ تو ہمارے مد ان کا کیا رانی سا رانی سا بندی کی سینہ در کے مکھی دوار کو توڑ رہی ہے وہ کبھی بھی اندر آ سکتے ہیں میں اور سمچار لے کے آتی ہوں انسا بھائی جی ہم جانتے ہیں کہ جیجہ آپ کی سکھی ہیں پر اس کارت یہ نہیں کہ آپ انہیں یہ بھی نائیات دلوائے کہ ان کا ہمارے پرتی بھی کوئی اتردائت واہ کوئی کرتاویا ہے بڑی مہرانی ہے میوار کی دشا دکھائے مارک دکھائے پر نا پوجا ککش میں جا کر اپنی پوجا پاٹ کر رہی ہے ہمارے تو کسی بھی بات سے وہ پر بھاویت نہیں ہوتی کم سے کم آپ تو پریاست کیجئے ہاں ہاں ہمیں بھی تو پتا چلے جیجہ کی کیا یوجنا ہے انسا بھائی جی آپ پتا لگائیے نا ٹھیک مہرانی جی مہرانی جی شتربل ہم پر حاوی ہوتا جا رہا بتائیے آپ کیا کرنا ہے مہرانی جی مجانے کس کو بیلا میں بشواس کر کر ہم جیجہ کے ساتھ یہاں آئے تھے جیجہ جیجہ دوار کھولیے جیجہ دوار کھولیے مہرانی جیجہordی ہی لڑکے ملانا پرتاپ کو کیاگ لانا پرتاپ کو نای دے ملانا پرتاپ کو لائے نے نے ہاں اتن پرس ایسا لگ رہا ہے ہاں اول پرتاب بچاؤ مجھے آکے بچاؤ تمہیں جو کرنا کر لو بہرم کان ہم مر جائیں گے لیکن بہوجی رات کو نہیں بولیں گے شباش بہرم کان چاہے تم ہمارے پرانڈ کیوں نہ لے لو ہم ہمارے بہوجی رات پتاپ کو نہیں بولائیں گے اچھا بہت اچھا ہمارے مردیس میوارد پہ کوئی آدھ لیا ہے لیکن وہ تمہاراں کو لگ جاتا ہے تو نہ جاں میوارد کے بوشک کیا ہوتا بہوجی رات نہیں میترو ہم آپ لوگوں کو ایسے ملنے نہیں دیں گے ہے ڈکو پیچھے ٹو یہاں پہ میں آبی یہ بھی گسی کو چھپتے ہوئے دیکھا ہے ڈیکھے ایسا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں یہاں پہ تو سابہ دھر گاؤوالیں ہی گاؤوالیں ہیں اور شریمان آپ کو اوشیہ ہی کوئی بھول ہو رہی ہے اوہ کالے خان ماں کیا کر رہے ہو یہاں آؤ دیکھو اصلی تواشا تو یہاں ہو رہا ہے اوہ تمہیں رجی ماں وہ انتیم سینک بچائے بزابی ماریے میرے لو کتوں کی ٹکڑی سمک اب آئے گا شیر پیتا ہے ملنے اپنی سگندوالی رانی سے اوہ رو جی ادیج دیجی ہمارے بیر سینکو کو کہ مکھی دوار توڑ دے تاکہ ہم ہماری سگندوالی رانی سے ملاپ کر سکے سینکو توڑ تو یہ دوار رانی سا رانی سا راو سرتان کی سینہ دور کا مکھیدوار توڑ رہے ہیں پہ کبھی بھی اندر آ سکتے میں میں تیکھتی ہوں اور کیا ہو رہا ہے راو جگرامی سی گتی سے چلیں گے تو پی رانیوں کی افشا کسے کھڑیں گے شاند رانا جی شاند بداتی سینہ چاہے کتنی تیز کیوں نے چلے وہ اشوری سینہ سے پرتیس پردا نہیں کر سکتی ہے آزمی اور گھوڑے کی گتی میں انتر ہوتا ہے جب ہی آپ چاہے تو ہم پڑوس کے راجے سے اور گھوڑے لے سکتے ہیں نہیں راو جی یہ کوئی اچھا وکلپ نہیں ہے اس سے ہمیں اور ولم ہوگا اے ایک لگ جی ہمارے ایک چھوٹی سی بھول کے قیران کہیں ہم اپنی رانیوں کو خو نہ دیں نہیں راو جی اب ہم اپنی سینہ کی دھیمی گتی اور اپنے اشو کی تیور گتی کو نہیں بان سکتے اب ہم اکیلے ہی جائیں گے رانا جی سورتن سنگھ اپنی پوری سینہ کے ساتھ وہاں ہے اگر آپ اکیلے وہاں جائیں گے یودھ کے لیے تو آپ کے لیے آتما گھاتی ہوگا آتما گھاتی ہوتا ہے تو ہو راو جی اس سے ہمیں کوئی انتر نہیں پڑتا ادھک سے ادھک کیا ہوگا ہماری مرتی ہو جائے گی نا ہو جانے تیجی یہ مرتی اتنی پیڑا دائی نہیں ہوگی جتنا ایک دنش پیڑا دائی ہوگا کہ میوار کا رانا اودے سنگھ اپنی رانیوں کی رکشہ تک نہیں کر سکا جیدی ایسا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے بجولیا اس سے پہلے کہ ہنسا بائی جی پر کوئی آنچ آئے ہم بھی لڑتے لڑتے اپنا دے تیار کر دیں گے اتا جی جانے ہمارے گورو اور مریادہ کی چندہ چھوڑ گئے سوہم کو پوجہ ککش میں بند کر لیا ہے اے ٹھیک ہے ہم بھی اپنے آپ کو جیتے جی مار دیکھیں اری پہنا کیا آپ کیا کر رہی ہیں ہاں دیکھیں بھائی جی یہ کیا کر رہی ہیں آپ آپ دونوں اس بات کے انتیم ساکشی رہ رہے کہ جی جانے ہمارے جل مرنے کی آتے رکھ کوئی راستہ نہیں چکا پہنا کوئی ہمارے پاس سکتا ہے آگ لگا دیں گے ہم اپنے آپ کو رک چاہیے دھیر بھائی چی یہ سمیے دکھاوے کا نہیں ہے یہ سمیے یوت کا ہے سینکو ہم بجولیا جا رہے ہیں آپ سب شیگراتی شیگروا پہنچنے کا پریاز کریں چلی علاو جی چلی بیا حکم بس ایک دو بار اور اور دوار ٹوٹا سمجھئے رکھے آدیس دیجئے کہ رکھ جائے ابھی دوار نہیں توڑنا ہے رکھے دھہرو رکھ جاؤ سب حکم روکنے کا کوئی وشیش کارن وشیش کارن ہوگا تبھی تو آدیس دیا ہم نے مرک سگند والی رانی سے ملہ کوئی جھوٹی موٹی باڑنی ہے ایسے یود والے وستر میں تھوڑنا جائیں گے ہم ان سے ملاب کرنے جائیے ہمارے وشیش کار سے دیار کیے گئے آگوشن اور وستر کو یہاں منپائیے اور ہاں یہاں پہ اپلپد اتر بھی لائی ہے ہماری منشا ہے کہ جب دوار کھلے اور ہم بھیتر جائے تو ہم سے پورو ہماری سگند سگند والی رانی تک پہنچیں تت پسچات ہمارا ان سے ملاب ہو پریما لاب ہو ہمارے ہیں آپ پاس سگند والی رانی جی جاں ہم بھلک ایسے بھوندی کے سینکوں کا تلوار سے سامنا کریں گے ہمیں تو تلوار نہیں چلانے آتی یود تلوار سے نہیں پرنٹ سے لڑا جاتا ہے ہمارے ہاتھ میں یہ تلوار شترو کو بتا دے گی کہ ہم راج پتانیاں ہیں اور راج پتانیاں کیوال ویروں کو جن بھی نہیں دیتی سمیہ آنے پر ویرانگنا کا بھیس بھی دھر سکتی کہنے اور کرنے میں بہت انتر ہوتا ہے جی جاں آستر شستر کے ویدیا کے بینہ کوئی بھی عورت ویرانگنا نہیں بن سکتے ویرانگنا بننے کے لیے آستر شستر کے گین سے ادھیک اپنے مان سممان اور گورو کے لیے مرمیٹنے کی بھوک چاہیے آج ہاں اپنے گورو کے لیے شترو سے لڑیں گے اور ایک لنگ جی کے آشروات سے ہمیں جیتے جی کوئی چھو بھی نہیں سکتا جو دریڈ راکھے دھرم کو تیہی رکھے کرتا جو دریڈ راکھے دھرم کو تیہی رکھے کرتا ویسے بے وکوفی ویراست میں ملی ہے تم لوگوں کو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم لوگ پرتاب کے لیے اپنی جان دے دو گئے تو تمہیں شاہی انداز میں جلائیں گے ماتم منایا جائے گا تمہارا راج پتانے میں ارے ایسا کچھ نہیں ہونے والا دو دن میں پھولا دیں گے تم کو دو دن میں مترتاب استعمال کر رہا ہے تم لوگوں کا صرف استعمال کر رہا ہے اس کے دل میں تمہارے لیے دوستی کا کوئی جذبہ نہیں ہے اگر ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کونسا ایسا دوست ہے جو اپنے قریبی دوستوں کو اس طرح ہم مرتا ہوا دیکھے کونسا ایسا دوست ہے بتاؤ اگر اس کے سینے میں تمہارے لیے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو آتا وہ تمہیں بچانے پر دیکھ لو نہیں آیا کہیں شک کر تمہارے مرنے کا نظارہ دیکھ رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا منی من کے اچھا ہوا یہ مر گئے میں تو بچ گیا مجھے مجھے mud sc explaining من بچانے مجھے 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 کنے ہای مجھے ہم جانتے ہیں اس وقت تم یہیں کئی چھپے ہوئے ہو ہم چاہے کو یوں تمہیں ڈھون سکتے ہیں یوں مگردائی ہم چاہتے ہیں کہ تم خود بخود ہمارے سامنے آؤ اور تم آؤں گے گے آنسا سارے مسالے مانگوالو اور جتنی بھی لال مرچ ہے مانگوالو یہاں آٹا گیلا ڈیلا نہیں پتھر جیسے کٹھور بناو اسے تیل کو اور اُبالو اور لال مرچ اور چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے جیچے یہ تیل سے ان مسالوں سے ہم ہمیں بچا سکتے ہیں جو سچ ہے اس کا سامنا کرنے دیجئے سب کو اور سچ یہی ہے کہ ہم سب کو جل کے مر جانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا بس اب ایک بھی شب آپ کے مر سے نکلا تو ہم اسی سمیں آپ کے آکمدہ کے لیے وشش ککش تیار کروا دیں گے پھر چاہے تو آپ آنن سے اس میں چل جانا جانتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے اس کا آرت یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ جانتا نہیں ہے کیا جانتے ہیں اس یہ ہی ہے کہ آج ہم سب آپ کے کارن سنکٹ میں گھرے ہوئے ہیں منا کرنے کے اوپراند بھی آپ نے بھیجا تھا رانا جی کو پتر آج آپ کے کارن سورتن سی ہمارے دوار پر کھڑا ہوں کار بھر رہا ہے رانی ساں رانی ساں دوار پر باہر سے لگنے والا جور اچانک رک گیا ہے کیا جو بھی کنٹو اب ہمارے پاس بچنے کے لیے سمیں نہیں ہے جتنی بھی بھاری بھاری وصو اکٹھا کی جا سکتی ہے مخی دوار سے سٹا کر جمع دو شیخ شیخ رہ کیجی جلدی جو Peésus شیخ شو شیخ سامنے آپ رتا بہو جی راست پتا آپ کو ہماری صغر سامنے مہتانہ بہو جی راست سامنے مہتانہ اگلی میں مرات اگلی زب제� موصف 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 اب آئے ہو ہماری گرفت میں وہ بھی اپنے آپ تُم جاہے جتنے پیس بدل لوک ہوتا لیکن تُم ہمارے جار میں پس ہی کبھی شیخ صاحب پھر سکھا بھیر اور پھر بھیر کبھی کبھی تمہاری جیسی پاپ آتماں ہماری دھرتی پر آجا گیا تو اسے مٹانے کے لیے کئی افتار لیں تو تم ہمیں شیطانی رو سمجھتے ہو ہے نا وہاں بھائی وہاں شیطانی رو مگر ہم تو شیطانی رو نہیں بذات خود شیطان شیطان ہے آپ اور اب دیکھو کیسے یہ شیطان تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو خاتن کرتا ہاں 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 کتنی پاپ تمہارا اور ہمارا آمنا سامنا ہوا ہاں تمہارے دھول ہی چاٹھتا یاد ہے نا بھرم خاند لیکن اس پاپ دھول چاٹھنے کی پاری تمہاری ہے ہاں ہاں لیے ہم ہم موسیقی 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 مار نہیں پا رہے ہو تمہیں دو دو ہاتھ سے پکڑا اسے اب تو سمجھ گئے نا کہ یہاں ہم میں سے کون شیر ہے اور کون چوہا مل کریں یہ لٹھے اور ترہ ترے کی وصوے جما کر دوار سے لگوا دو تاکہ یہ دوار کھلنے میں اوڑھوک ہو شکرے کرو کتنی سرالتہ سے اپنے سارا دوش ہم پر مڑتی ہے کیونکہ آپ اپنا کٹھو ستی چھپانا چاہتی ہیں کیسا کٹھو ستی کہ آج ہم اس تیتی میں آپ کے کارن ہیں آپ کے کارن ہم سنکٹ میں ہیں نہ آپ ہمیں اس پتر کو بھیجوانے میں دیر کرواتی اور ناران بھومی میں رانا جی اور راو ممرک جی مارے جاتے کیا کیا کہا آپ پہ ان کی بات پر دھیان مددہان سا یہ ایسے ہی ترہ ترہ کی دوشکر پلائے سوچ کر سب کو دکھی کرتی رہ دی ہے دوش کلپنا ہے یا دی ہماری بات ماتر کلپنا ہے تو بتائیے رانا جی اور راو ممرک جی ہمیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے باہر باہر ہم مرک تاپور پریاز کٹے جا رہے ہیں ہماری مرتیو عوشہ ہے تل سکتی ہے پر عوشہ ہے جی جا ہمیں تو ہنسا بھائی جی کی چنتہ ہو رہی ہے پوچھئے ان سے راو ممرک جی اگر جیوت ہوتے تو اپنے اجن میں بچے اور اپنے اجن میں بچے کی ماں کو بچانے نہیں آتے بس کیجی بس کیجی دھیر بھائی جی بس کیجی اپنا یہ ویشوامن یہ ویشوامن نہیں ہے جی جا ہماری اس بچے کے بارے میں سوچ کر آتما کام چاہتے ہیں کہ جنم لینے سے پہلے ہی یہ اناتھ ہو ہنسا ہنسا سگند والی رانی سے ملنے کے لیے سگند والا راجہ تیار اب تو راو سورتن جی سگند والی رانی کی نظر بھی آپ کو نہیں لگ سکتے چلیے حکم حکم ایک بورا سمچار رہا ہوں آج تک آپ کبھی بھی اچھے سمچار لیں مولی ادھائے سنگھ اور راو مامرک تیبرتہ سے درگ کیوار آ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھائے سنگھ اور راو مامرک اتنی تیبرتہ سے یہاں کیسے آ سکتے ہیں ان کے ساتھ تو ویشال سینہ بھی ہوگی ساتھ میں سینہ نہیں ہے دونوں اکیلے ہی آ رہے ہیں پھر تو چنتیت ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے بلکل چنتیت مد ہوئیے نربائی ہو جائیے نیڈر ہو جائیے جیسے کہ ہم ہیں ان دونوں کو آنے دیجی ہم بھیتر جائیں گے سگندوالی رانی سے ملاب کرنے کے لیے اور آپ کیا کریں گے یہ ہم کہیں یا آپ کہیں ہم کہیں گے جیسے یودے سنگھ اور راو مامرک یہاں پہ آئیں گے آپ ان کی ہتیا کر دیں گے کیا کر دیں گے ہتیا ہمارے کلے تک پہنچ چکی ہے ہمیں پہنچانا چیے رانی سے یہ دیکھو یہ ہے اے پرتاپ کا اصلی چہرہ بہت دنوں سے چھپا ہوا تھا نا حاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ... باؤجراد پرتاپ بھاگ جائیے یہاں سے آپ باؤجراد ہمارجین سے بڑھ کیجئے ہمہہ پرتاپ بھاگ جائیے یہاں سے آجاب جھپ رہو بالکول اب ہم تم لوگوں کا لذیذ شوربہ بنائیں مغلائی شوربہ جس کی خاصیت ہوگی پرطاب کا گوش اور اس کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جنہیں ہمارے سپاہی اپنی تلوار سے کٹیں گے اور اس کڑھائی میں ڈانے کے عظیم خان حضور تم اپنا کام شروع کرو جہاں سے شروع کرو جہاں تمہارا جی چاہے چاہے پہلے انگلی کاٹو یا گھوٹا کاٹو یا پھر جیسا تمہارا دل چاہے ویسے شروع کرو جیو جو موسیقی 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 جی رانی سام ان کا سچے تھونا بہت آوشک ہے سچا بینا وہ جل کا پاتر دیجئے داس ہی نہیں ہے بینا جی جا جیسا کہہ رہی ہے ویسا کیجئے ہوش میں آ جاؤ انسا تم ہمارے ساتھ دماغ کی کھیل کھلنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہم سمجھ گیا ہے تمہاری چال مگر آپ ہم کبھاری باتوں میں آنے واجے نہیں ہیں ماری شکل کیا دیکھا ہے نیوکوف حکم کی تعمیر ہو حضور میرم خان خان اب کیا ہوا یدی تمہیں ہم پر وشواس تھی تو سویم اپنے سینکوں سے پوچھ دو کیا انہیں اس بات پر گرب ہوگا کہ ان کی سینہ کا سینہ پتی ایک بجتل کی بھاتی اپنے سے اتنے چھوٹے ویروڈی سے بہر بیت ہو کر اتنی دور کھڑا ہے اور اپنے سینکوں سے اتنے سارے سینکوں سے ہمیں دن دلوارا ہے بیس بیس سینکوں سے ہمیں دن دلوارنے کے باد کیا یہ سارے سینک دوھارا سمبان کر پائیں گے پوچھو انہی سے پوچھ لو چھپ کیوں ہوا بیرم خان پوچھو اچھا اہ اہ اے اے ارے کیا ہوا کوئی ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے سب سر جھکائے کیوں کھڑے ہو آرے خان تم کیوں جھپ چاپ کھڑے ہو جواب دو اس کی بات کا بولو کچھ بہرم خان کھڑے ہو بہرم خان کھڑے ہو اسی لئے کوئی کھل کر رہی بوڑ پا لے پر کم سے کم تم تو اتنے سمجھدار ہو کہ اتنی چھوٹی سی بات کو سمجھ سکو بہرم خان کھڑے ہو وہ پھر رہنے دے ایک کائر سے بیڑتا کی کیا پک شکل اے لڑکے ہمیں ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہمیں لڑنے کے لیے مجبور کر کے تو اپنی موت کو اور تکلیف دے بنا رہا ہے چل آج 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 بہرم خان تجھے بتائے گا کہ وہ کس مکتی کا بنا ہے آج 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 اے چھڑوں سے بہرم خان تم سے لڑنے کے پیچھے ہماری کوئی بڑی مہتفہ کانشاہ نہیں برن تو تمہارے اس اتیح چاروں سے جو ان لوگوں کے وستر تار تار ہوئے ہیں ہم بھی تم سے لڑتے سمیں اوشہ ہی تمہارے وستر تار تار کریں آج 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 اور سن کرو حکوم ایسا گیا تھا اس دوار کے پیچھے کچھ لکا رکھا ہے یا کوئی بھاری سما رکھا ہے اوہیرو جی آپ کی باتیں اور آپ کے بیچاروں میں تٹھستتہ نہیں ہیں ابھی کچھ اکشن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ کیول ایک دو وار میں ہی آپ درگ دوار کو توڑ دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھ میں کچھ رکھ دیا ہے کٹھنائی ہو رہی ہے کٹھنائی تو آپ ہمیں دے رہے ہیں چوں کس دے رہے ہمیں شیگر دوار توڑیے اور طاقت سے کرو شیگر دات chapter موسیقی 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 گوھر پتاب کے گوھر پتاب کے جب 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 پتاب خب اپنے دوستوں کو دوزخ بھیجنے کا ذمہ دار تو ہوگا تو عظیم خان خان جب 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 مرحبا چل 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 مرحبا چولے دے چولے دے جل مرحبا چیمنتا کیا بات ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے نا بتاؤ ہمیں کیا بات ہے کہیں تیربائی جی کی بات ستے تو نہیں انسا نہ جانے کیوں ہمیں اسے انجانے بھڑی کا آبھاسہ ہو رہا ہے کینٹو ہمیں وشواس ہے ہمیں پورا وشواس ہے ہمارے بالکو بال پر وہ ہمارے سوہاک کا نہ اہیت ہونے دیں گے اور نہ ہمارے پتر پر کو یہاں چانے دیں گے اتنا درد وشواس کہاں سے آتا ہے جیونتا تم ید ہمارے سوہاک یا ہمارے پتر کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے ساسے بھی نہیں چل رہی ہوتی انسا سب ٹھیک ہو جائے گا اشواس رکھو ساسے ساسے آپ کی ساسے بچائیں گے ہمیں سورتن سنگھ سے چپ چپ ایک دم چپ اب ہم آپ سے ایک شبد نہیں سنا چاہتے بھولے نہیں ہیں ہم یاد ہے ہمیں آپ کی شرط دیکھئے گا رانا جی واپس لوٹ کر آئے گا کشل منگلا سواس اور آپ ہمارے ہمارے ہی پاؤں پر سر رکھ کر ہم سے کشما مانگیں گی سمجھے ہمجھے چھوڑے جیتے جیتے نہیں چھوڑے گا کوائے ہم بھول ترخت مارو 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 ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا وعدہ نبھائے نہیں جانتا کہ وعدہ توڑنا تو بیرام خان کی فکرت رہے اور ہم سے امید رکھ رہا ہے کہ ہم وعدہ نبھائے بیرام خان ہمارے رکھ رہی جو ایک ایک بھون ہماری دھرتی پر گر رہی ہے دیکھ لیں ہر بھون سے ایک 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 رہا پتاب جن لے گا تم مغروں کو ہماری رفت آلی کی دھرتی سے خدر کر دیں گے تم کیا خدر ہوگے ہم تمہیں خدر کے بھگائیں گے تمہاری ہی سرط سے باہر آرہا ہی سرمسی طورا ہی سرمی گا فکر رکھ ی پتاب جانا کاف کر رہے ہی سرم سرم دھرت من Ph haver تم پکر رکھ ถوتا ہے موجود uh لرنا موجود مجھے مرکتو یہ دی دوم ایسا سوچنے جانا ہے جانا ہے وہ آگے جانا ہے 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 رانیسا رانیسا رانا جی اور راو مامرد جی دور کی اور آ رہے ہیں جی جا یہ کیا ہے سرتان سنگھ کے سینک باہر سے ایک کل دوارا چٹانوں کے اور پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے فیک رہے ہیں جلدی جلدی جو ہی پتھر ہمارے سر پیدے ماریں گے دلیر تنات رو جلدی ہی پاہ اور سور سے ہودے سنگھ جی آیا ہے اس سے پہلے توڑو دوار اوہے اور دے گہ رہا ہوں دوڑ دوار توڑیا ہودے سنگھ جی آ جائیں گے حکم ہودے سن آگے وہ اس دی سامنے بس اتنا یاد رکھنا سب جب تک رانا جی اور راو جی مہل میں ہماری رکشا کے لیے نہیں آتے تب تک ہم میں سے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گا اور سب ستر فہیں گے جی وانتا چی تو کرتا ہے وہ کچھ بھی کر کے ہی ہیں تورنت آجا اب ہم سے اور پرتکشا نہیں کی جاتی ہم سب یہ ہی جاتے ہیں انسا ہمیں، بارے 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 与 اللہ مجھےrat لام یا راہ سورتان تیرا کال یہاں آگیا ہے کال تو ہاتھ کا آیا ہے رانہ اودائے سنجھے بیناش کال وپرید بدھی ہو چکی ہے آپ کے تریشتی اٹھائیے دیکھیں ہماری چاروں اور ہزاروں سینکوں کی سینہ آیا ہے رانہ اودائے سنجھے کیا ہے آپ کے پاس کیونکہ یہ راہ مہمورگ ہماری مانیے خون جائیے اور چلے جائیے میوار کیونکہ ہم نیتھے میوار عوشک کرتے ہیں آج تم چاہے آزاروں سینک پلالو چاہے لاکھوں لیکن ہم سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا سورتان ہم تمہیں ایسی موت مانیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو دھانا اودائے سینک آگے مط بڑھنا آگے مط بڑھنا میرو سمکال چیہ کوب پتھر بہت پھینک دیئے اب ہمیں پھینکو ارثات ہمیں اندر بھیجیے ارے بہرے ہو گئے یا مند بودھی سمجھ میں نہیں آرہے پتھر اٹھائے ہمیں اٹھاتے ہیں اب ہمیں اندر بھیجنا ہے کو یہ کیا کر رہا ہے پتھر کے ستان پر سویم بیٹھ رہا ہے ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے پھینکے 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 پیار سے ہم پتھر نہیں ہم راجہ پیار سے ہمیں پھینکے گا تاکہ ہم دیرے سے پیار سے بھیجولک کے محل اندر تاکہ یوں دیرے سے گلے ہمیں 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 ایلی پرتاب پرتاب کھان چلا گیا پرتاب پرتاب ایلی % کاری کار پگلو تینوں کو سپایو پگلو ایلی پرتاب پرتاب ایلی 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 پرتاب بیر بگی انہوں نے جو پرتاپ کو جاتے ہوئے دیکھا کاؤں نے لے گیا ڈاپ کو کوکٹ ہمارے پگڑی لے گیا ای چلا گیا ای بکڑی لے گیا چلا گیا ہمارے سامنے سے پرتاب بھاگ گیا اور تم ہمیں سبر اور جبر کی دفعہ دے رہے ہیں اتنی وشال سینہ کو پار کر کے ہم محل تک کیسے پائیں گے اکیلے کی مہائی جی چاں ان کی سینہ کہاں ہے شانت ہو چاہیے آپ سب شانت ہو چاہیے ایشور پر بھروسہ رکھیں رانا جی یاد یہ سینہ نے ہمیں چاروں اور سے گھیر لیا تو ہم جیویت میں نکل پائیں گے اس سے پہلے کہ یہ سینہ ہمیں گھیر لے نکل چلتے ہیں یہاں سے نہیں راو جی اب ہم یہاں سے کئی نہیں بھاگیں گے لیکن اس سمیں آپ کو نکلنے کے لئے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے دماغ میں ایک یوج نہ ہے کیسی یوج وہ بتانے کا سمیں نہیں ہے آپ بھروسہ رکھیں ہم پر بھاگ یہ بھگوڑے پیچھا کر ان کا چیجہ چیجہ رانا جی تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ہمارے رکھشا کیے بھی نہ ہمارے رکھشا کیے بھی نہ کیا کیا کہہ رہے تھے تم ہمارے رکھشا کیا ہے ہم ابھی پرتاب کے دوستوں کو ایک ایک کر کے مارے ڈال دیں تب وہ خود بخود یہاں بڑھیں نہیں 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 پرتاب پکیلا نہیں ہے کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ جس نے اسے بچایا یہاں سے بھگایا کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ چاہے ہم اس کے دوستوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں وہ شخص پرتاب کو ہمارے سامنے کھٹنے ٹیکنے نہیں دے گا نہیں 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 اس کے دوستوں کو مار کے کوئی فائدہ نہیں ہے کھالے خان ان کی زندگی شاید شاید کچھ کام آ جائے ہماری مگڑی لے گیا مگڑی لے گیا دونہوں سے آئے دونہوں سے آپ کے ساتھ آئے کہیں کہیں چھپے ہوں گے کسی گھر میں ہمیں ہمیں مالوں میں کسی گھاں میں چھپے پرتاب اور اس کو بچانے والا دونہ پرتاب اے یہاں کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے دوسری جگہ تلاکستے چلو مہارا جگہ پتا مہارا جگہ پتا ان کی دو لوگوں کا چھپنا اور پانچ لوگوں کی چھپنے سے ایک سرل ہوتا ہے اسی کارانوش پرانتو ہم اپنے مطروں کے پران تک نہیں بچا پایا تو ہمارے پران کس کام کے آپ کی پران کس کام کے یا یہ بھی ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا آپ کے پران ہے آپ کی سینہ کے کام کے نیوار کے کام کے راج پتانا کے کام کے آپ کی ماتربھومی کے کام کے ایک تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے آدمہ سمرپن جیسا مورکتہ پونھ کاریا کیا کیسے اور اس کے پسچات ہم سے یہ پوچھنے کا دوسہ ہس کہ ماتر ہم نے آپ ہی کے پران کیوں بچائے جیتنا ہم بیرم خان کو سمجھ پائے ہیں بیرم خان نے آپ پر ہاتھ ڈالا ہے وہ آپ کی مطروں کو ہانی نہیں پہنچائے گا ہمیں بہت ڈال لگ رہا ہے جیچا ایک رانہ جی پہ ہی تو آس تھی ہماری اور دیکھیں نا وہ بھی ہمیں بینا بچائے چھوڑ کے چلے گئے ہمیں تو ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا کہ رانہ جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کہ رانہ جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہمیں تو رانہ جی پر بلکل بھی سندھے نہیں ہیں ہمیں ابھی بھی یہ ہی لگ رہا ہے کہ رانہ جی نے جو کچھ بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا سندھے تو ہمیں بھی نہیں ہیں پر اچھ سکتا ہے جاننے کی کہ ایسا کیوں کی ارانہ جی نے اس سمجھ تو ہم سب کو بھائے اچھ سکتا کروت اپنے ہر بھاو کو اسی سوچ میں لگانا ہے کہ اس سمجھ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں سنیے سب اب جب یہ لگ بھگت ایسا ہو چکا ہے کہ اب ہمیں پہاری کوئی مدد نہیں مل سکے گی اب یہ آوشک ہو جاتا ہے کہ ہم سب آپس میں سہیوگ کر کے سرطن اور اس کی سینہ کے ورط محل میں ہی اپنے رکشا کے لیے انتیم کھشن تک پوری کلے بندی کریں گے آسو پوچھ لیجیے سچا مینا جب تک ہم جیوی تھے شریر میں پران ہے تب تک ہم لڑیں گے مل کر لڑیں گے جائے راج کتانا جائے راج کتانا مل کر لڑیں گے ہم وہی ہیں جسے باہر روکنے کا آپ یہاں پہ بل پریوک کر رہے ہیں ہمارا نام کیا ہے یہ ہم بتائیں گے آپ بتائیں گے ہم بتائیں گے بوندی نرےش راو سننن تلوار ڈرگے ہیں ہم ڈرگے ہیں آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے یہ تلوار کا پریوک کیسے کیا جاتا ہے اس بات کا جن ہے آپ کو نہیں ہم سکھائیں گے آپ کو آئیے آئیے ہم سکھائیں ہم سکھائیں ہم سکھائیں ہمارے ویر سینکوں بیجولیا میں آپ سب کا سواہت آئیے شکر مت پچھائیں اور آدھے سینک تلوارے جلیاروں جرک پہ تحنات ہو جائیے اور جیسے ہودے شنگ دکھے تیر سے چھلی کر دیجئے اور باکی آدھیں ہمارے ساتھ آئیے ہمارا کاریا سمپن کرنے میں ہماری ساہتہ کریں تاکہ ہمارا جی بابن بدہ ہے چلیے جلدی ہاں چلائیے سورتن سی کے سینکوں کو ابھی مکھے دوار توڑنے میں سمائے لگے گا تب تک ہمیں ہمارا ہمارا ریسہ انرث ہو گیا راہ سورتن کے سینک درگ میں آگئے ہیں وہ مہل کے طرف ہی آ رہے ہیں اب تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں بینہ شترو سے لڑے ہم اتنے آسانی سے پران نہیں چھوڑیں گے اب ہمارے پاس ایک ہی بکل بچا ہے مہل کے دواروں کو بند کر ان کے سامنے بھاری بھاری سامان لگا دو پوری سینک درگ میں آ چکی ہے جی جا کب تک بچائیں گے ہم اپنے آپ کو جب تک شریر میں پران ہیں چلیے جلدی چلیے سب لوگ شیگل کالے خان حضور اور ان گاؤں کے ہٹے کٹے لوگوں کو جمع کرو اور ہماری توپوں کے لیے بارود کی ڈھلائی کا کام کروا اور ڈھلائی کا بارود توپے پہ؟ ہاں اور حضور توپے تو ہم چتاور کے قلعے کی دیواروں کو توڑنے کے لیے ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں راموش تم سے جتنا کھا گیا ہوتا کرو 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 حضور بیرام خان کو آج پہلی بار اتنے گسے میں دیکھا ہے چلو جلدی کرو حضور حضور گائیوں کے باڑے میں انسانی حرکت تیکھی گئی ہیں کیا جی حضور سپائیوں گائیوں باڑی کی طرف چلو جلدی یوشنا کیا ہے ہماری گروبر کیسے ہم اپنے مطروں کو سرکشت نکالیں گے اور یہاں سے نکلنے سے پوڑ وہ ہم بیرام خان کو آگاہت پہنچا دیں گے اسی کا ہے چنتن ہم بھی کر رہے ہیں اتنے دنوں میں ایک بار تو سمجھ آئی ہی گئی گروبر یہ اتنی شکتی بیرام خان کے سینہ میں نہیں ہے جتنی اس کے ہتھیاروں اور بارود کے وشال بھندار میں چھپی ہیں اسی کے بل پر تو اتنا چھلتا ہے کہاں ہیں اس کے بارود کے بھندار اسی کے بارود کے بندھار سے ہی ہم اس کی لنکا کا دہن کر سکتے ہیں ہم نے بہت خوشا گروبر پتہ نہیں کہاں چھپا رکھا ہے اس نے اس کے بارود اسے خوشنے کا بھی ہم مارگ ہوشے ڈھونڈ نکالیں گے کہ دوسرے پور واقچنے کھائیں آپ کی شریر کو اس کے بشکتہ جب تک ہمارے مطر وہاں بیرام خان کے بندی بنے ہیں پھر بھوکے پیاسے پڑے ہیں ہم یہ نہیں کھا سکے گروبر کوئی آواز نہیں کرے گا کیا ہو گروبر رکھ جاؤ سنو تم نے آگے پرتاب اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا ہے نہیں حضور ہم تو دودھ نکالنے میں ویس تھے ایک آری وقت ضائع کیا ہم نے چلو اے اگر تم گائے کا دودھ نکال رہے ہو تو دودھ رکھنے کا برتن کھا ہے اور اس سے پہلے میں نے تمہیں گبی گاؤں میں دیکھا نہیں کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے کون ہو تم شما 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 کر دیجے ہم نے آپ سے جھوٹ بولا وہ کیا ہے کہ ہم بارود لانے لے جانے کے کارے سے بچنا چاہتے تھے ڈھر گیتے ہم ہم نے سرائے کہ بارود بہت ویسپوٹک ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی چنگاری اور ویشال ویسپوٹ ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے کر چلے اور سب سے زیادہ چکر اسی سلگوائیں گے لے جلو یزو